دوستو اٹلی میں رہنے والوں کے لیے تین سو یورو سے لے کر پچیس ہزار یورو حاصل کرنے کا بڑا موقع جو کہ اٹالین حکومت کی طرف سے اٹلی میں سب کے لیے بڑی آفر ہے لیکن یہ تین سو سے پچیس ہزار یورو کیسے اور کب ملے گا تفصیل جانیں گے آج کی اپنی اس ویڈیو میں اور پھر اٹلی میں الیگل ایمیگرینٹس کو لیگل کرنے کے لیے جو ایمیگریشن اوپن ہوئی تھی جون دو ہزار بیس میں میلانس میں دیگر دوسرے شہر سے تازہ ترین صورتحال اور اپ ڈیٹس شیئر کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دو ویڈیوز کے لنک ہوں گے جو کہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ ان ویڈیوز میں بھی ایمیگریشن سے متعلق اہم اپ ڈیٹس ہیں مختلف شہروں سے یعنی کے بریشیا باری کومو ناپولی وغیرہ سے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بن ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل جس میں ہم آپ کی خدمت میں اٹلی کی اہم ترین خبریں اردو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دوستو اس سے قبل کہ ہم ویڈیو کا بقاعدہ طور پر آغاز کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اٹلی میں رہتے ہوئے ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں پہلے دوستو دیکھ لیتے ہیں میلانس میں دوسرے شہروں سے امیگریشن کی اپ ڈیٹس کو تو دوستو آپ کو اٹلی فروزین ہونے کی اپ ڈیٹ بتا دیتا ہوں تو دوستو اٹلی فروزین ہونے سے پانچ سو تیتیس افراد کے قریب ڈومیسٹک اور زراد کے کام میں ٹوٹل دماندے ہوئے تھے ان پانچ سو تیتیس افراد میں سے ابھی تک کستورے اور ویریفکیشن آفیسر کی جانب سے صرف دو سو بارہ لوگوں کو ہی چیک کیا گیا ہے یعنی کہ کستورے کی جانب سے ویریفکیشن ہو چکی ہے ان دو سو بارہ لوگوں کی اور ان کو فروزین ہونے میں اپوائنٹ بھی مل چکی ہیں ان دو سو بارہ لوگوں میں سے تقریباً ایک سو اسی افراد کو ڈاکومنٹس مل چکے ہیں جبکہ باقی کے بتیس افراد کے ابھی بھی فنگرز باقی ہیں خیال رہے کہ فروزین ہونے میں ابھی بھی تین سو اکیس لوگ ایسے ہیں جن کے کیسز پر ابھی بھی ویریفکیشن چل رہی ہے اور ان کو اپوائنٹ منٹ ملنا باقی ہے اس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں اٹلی میلان میں امیگریشن کا کیا پروسیس ہے کیونکہ دوستو اٹلی میلان کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا تو دوستو میلان میں ٹوٹل دماندے جو ہوئے تھے وہ ہیں چھبیس ہزار ایک سو ستتر جبکہ ان چھبیس ہزار ایک سو ستتر میں سے پچیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی لوگوں نے میلان میں ڈومیسٹک کے شعبے میں اپنی امیگریشن کی درخواست دی تھی جبکہ میلان میں دو سو نواسی کے قریب زراد کے کام میں امیگریشن اپلائی کی گئی دوستو اٹلی میلان میں پچیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی دماندوں میں سے پانچ سو پینٹس لوگوں کو اپوائنڈمنٹ دی گئی ہیں اور پھر زراد میں جو دو سو نواسی دماندے ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک فرد کو ابھی تک اپوائنڈمنٹ ملی ہے اٹلی میلان میں ڈومیسٹک میں اپلائی کرنے والے چار سو اکتالیس لوگوں کو پرمیسودی سجورنوں مل چکی ہے جبکہ زراد کے کام میں جس کو اپوائنڈمنٹ ملی تھی اس بندے کو بھی سجورنوں مل چکی ہے اٹلی میلان میں 63 لوگوں کے ڈومیسٹک میں کیے ہوئے دماندوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جبکہ زراد میں اپلائی کرنے والے کسی بھی فرد کو ابھی تک میلان میں ریجیکٹ نہیں کیا گیا اور اگر دوستو اٹلی میلان میں بات کریں کہ کتنے لوگوں کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ آیا ہے تو دوستو ڈومیسٹک میں چار ہزار تین سو چار افراد کے ڈاکومنٹس میں ابھی تک پرابلم کا بتایا گیا ہے اور زراد کے شعبے میں اپلائی کرنے والے چھ افراد کے ڈاکومنٹس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ دوستو میلان سے ہی اپڈیٹ شیئر کرتا چلوں کافی دوست کہہ رہے تھے کہ ہم نے میلان میں آٹھ جون یا پھر نو جون دوہزار بیس کو اپلائی کیا تھا امیگریشن کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میلان میں اکیس یا پھر بائیس جون تک کے کیے ہوئے دماندوں پر کام ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو واضح کرتا چلوں کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اٹلی میلانس میں باقی اور سیٹیز میں بھی پریفرطورے والے سیکونس وائز نہیں چل رہے بلکہ جس کے ڈاکومنٹس ویریفکیشن اوفیسر کی طرف سے پہلے کلیر ہو رہے ہیں ان کو اپوائنمنٹ میلانس میں دوسرے سیٹیز میں پہلے مل رہی ہیں تو آپ اپنے مائنڈ سے اس چیز کو نکال دیں کہ آپ نے پہلے دماندہ کیا تھا تو آپ کا نمبر پہلے آئے گا امید کرتا ہوں کہ یہاں تک میں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں گا جو کہ میلان والے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے دوسرے سیٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر امیگریشن کا کیا پروسیس ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں اٹلی پیچنزے کی تو دوستو اٹلی پیچنزے میں ٹوٹل دماندے 1505 ہوئے ڈومیسٹک میں 1192 لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے جبکہ ایگری کلچر میں 303 لوگوں نے اپنے پیپرز بھرے تھے اٹلی پیچنزے میں 143 لوگوں کو ڈومیسٹک میں سجورنوں مل چکی ہے اور 121 لوگ وہ ہیں جنہوں نے زراعت کے شعبے میں اپلائی کیا تھا جبکہ پیچنزے میں ریجیکشن کی بات کی جائے تو ڈومیسٹک میں 46 افراد اور ایگری کلچر میں 15 لوگوں کو ریجیکٹ گیا گیا ہے ابھی تک جبکہ پیچنزے میں کسی بھی فرد کے ڈاکومنٹس میں کوئی فارٹ نہیں نہ تو ایگری کلچر میں اور نہ ہی ڈومیسٹک میں امید کرتا ہوں کہ پیچنزے والوں کو بھی مکمل معلومات اب مل گئی ہوگی اس کے بعد فوجہ کی بات کریں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ فوجہ جو ہے لوگوں کو ڈاکومنٹس دینے میں کافی حد تک تیز ہے ٹوٹل دوماندے 1810 ہوئے جس میں ڈومیسٹک میں 498 زراعت میں 1312 درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں دوستو فوجہ میں زراعت کے کام میں زیادہ دوماندے ہوئے ہیں اور یہاں پر ڈومیسٹک والے 247 افراد کو اور زراعت میں 294 افراد کو ابھی تک اپوائنٹمنٹ مل چکی ہیں جن میں سے ڈومیسٹک میں 116 لوگوں کو پرمیسودی سجورنو مل چکی ہے اور 163 زراعت والے دوست جو ہیں جنہوں نے اپنی سجورنو لے لی ہے ریجیکشن کی بات کریں تو ڈومیسٹک میں 60 اور ایگری کلچر میں 67 جبکہ ڈاکومنٹس یہاں پر بھی تقریباً سب کے ہی درست ہیں اس کے علاوہ اٹلی بلونیا میں سے کافی سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں اٹلی بلونیا کی تفصیل بھی بتائیں تو دوستو بلونیا میں کام ہو رہا ہے لوگوں کو اپوائنٹمنٹس مل رہی ہیں بلونیا بھی ابھی کافی حد تک پیچھے ہے وہاں پر ابھی تک 18 سے 19 جون کے دوماندے ہی دیکھے گئے ہیں بلونیا والے بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو اپوائنٹمنٹ یا ایمیل آئے اور آپ ضرور کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی وہ اپڈیٹ شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت اور بھائیوں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچائی جا سکے جو بلونیا سے ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا چلوں کہ اٹلی میں رہتے ہوئے آپ 300 سے 25,000 یورو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کن لوگوں کو پیسے مل سکتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ برائے مربانی گوھر سے سن لیں تو دوستو اٹالین حکومت کی طرف سے آپ کو 25 فیصد تک آپ پیسے دیے جائیں گے اگر آپ اٹلی میں شادی کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو 25,000 یورو تک مل سکتے ہیں یہ حکومت آپ کو واپس دے گی اس کے علاوہ 300 یورو ان افراد کو ملیں گے جو کہ اٹلی میں جم یا پھر سویمنگ پول وغیرہ کو جوائن کریں گے یعنی کہ اگر آپ جم یا پھر سویمنگ پول کو جوائن کرتے ہیں تو اٹالین حکومت کی طرف سے آپ کو واؤچر کی صورت میں 300 یورو ادا کیے جائیں گے اس کے علاوہ وہ بچے جن کی عمر 6 سال سے کم ہے اٹالین حکومت ان کو کووڈ پاس یعنی کہ گرین پاس فری میں دے دے گی اب دوستو یہ سب کب سے ہوگا تو دوستو آج یعنی کہ 21 جون سے اٹالین حکومت اس پر باتچیت کرے گی اور پھر اس حوالے سے ووٹنگ ہوگی اور اگر یہ ووٹنگ کامیابی کے ساتھ پاس ہو جاتی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ اٹالین حکومت کی طرف سے آپ کو دے دیا جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلفل ثابت ہوئی ہوگی ابھی کے لئے دوستو دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ